سینئر صحافی اور تجزیہ کار انسار عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنی نفرت اور انتشار پر مبنی سیاست کو پاکستان کے مفاد میں ترک کر دینا چاہیے کیونکہ موصوف حکومت میں واپس آنے کی خواہش میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب بھلک کا نقصان کرنا شروع کر دیا ہے یہ نقصان بھی ایسا کہ جس سے خود عمران سمیت کوئی نہیں بچ سکتا اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں انسار عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے ابتر ہیں کہ اس وقت بنیادی ٹارگیٹ معیشت کو موجودہ بھران سے نکالنا اور پاکستان کو دیوالیا ہونے کے خطرے سے بچانا ہونا چاہیے کسی بھی معاشی ماہر سے پوچھ لیں یہی جواب ملے گا کہ پاکستان کو ہر حال میں آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کروانا ہے ونہ دو تین ماہ کے اندر ملک دیوالیا ہو جائے گا اسی وجہ سے مشکل فیصلے چاہے ان کی سیاسی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیوالیا ہونے کی صورت میں پاکستان کو سنگین خطرات کا سامنا ہوگا انسار عباسی کے بقول سب یہی کہتے ہیں کہ معیشت پر سیاست مت کریں بلکہ مل جڑ کر چارٹرڈ آف ایکانومی تیہ کر لیں تاکہ سیاست میں جو مرضی ہوتا رہے حکومت میں جو مرضی آتا اور جاتا رہے لیکن اس سے معیشت میں خرابی نہ ہو لیکن عمران خان اس کے لیے بھی تیار نہیں جب وہ حکومت میں تھے اور شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر ان سے کہا کہ آئیں چارٹرڈ آف ایکانومی کر لیں تو انہوں نے یہی رٹ لگائے رکھی کہ وہ چوروں ڈاکوں سے نہ تو ہاتھ ملائیں گے نہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے اب حکومت کے جانے کے بعد موصوف سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ فوری الیکشن کی تعریف دیں خان صاحب کو یقین ہے کہ الیکشن کی صورت میں وہ دوبارہ وزیر آزم بن جائیں گے بلکہ دو تہائی اکثریت سے انتخابات جیتنے کی بھی امید لگائے ہوئے ہیں خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ اکٹوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی وہ قومی اسمبلی کی فوری تحلیل کی باتیں کر رہے ہیں اور حکومت سے باتچیت کے لیے تیار بھی نہیں انسار اباسی کہتے ہیں کہ اس وقت جب آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے موجودہ حکومت چند بڑے اور مشکل فیصلے کر چکی ہے اور امید کی جاری ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قضے کی قصد جاری کر دے گا عمران خان فوری الیکشن کی ہی بات کر رہے ہیں گزشتہ ماہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خان صاحب کو بلا باستہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اسلام آباد مارچ کو پچیس مئی کے بعد ہی رکھے تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ڈی ریل نہ ہوں لیکن اس وقت بھی عمران نے پچیس مئی کو ہی اسلام آباد مارچ کرنے کا فیصلہ سنا دیا اس وقت جو حالات ہیں اور پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جس سطح پر پہنچ چکے ہیں اس تناظر میں قومی اسمبلی کی فوری تحلیل اور ایک نگران حکومت کا قیام ایک رسکی عمل ہوگا اگر عمران حکومت کو ادب اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں ختم کرنے کے بعد فوری الیکشن ہو جائے تو بہتر تھا لیکن اب آئی ایم ایف پروگرام جب تک بحال نہیں ہوتا سیاسی تبدیلی اور نگران حکومت کا قیام سنگین سیاسی اور معاشی ادب استقام کا باعث بن سکتا ہے عمران خان اگر بوجودہ حکومت کے ساتھ معیشت جیسے اہم ترین مسئلے پر باتچیت نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی لیکن وہ اس نقطے کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی اس وقت سب سے اہم ضرورت آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہے جسے نہ تالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تاخیر پاکستان برداشت کر سکتا ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ عمران کی زیر قیادت تحریک انصاف ملکی معیشت کی بحالی میں حکومت کی مدد کرتی کیونکہ نہ صرف آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ تحریک انصاف حکومت نے کیا تھا بلکہ یہ پاکستانی معاشی سیکیورٹی کے لیے بھی لازم ہو چکا ہے لیکن افسوس کے اس معاملے پر بھی عمران خان خطرناک ترین سیاست کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی معیشت کو لاحق خطرات کو پسے پشت ڈال رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا